دوستو کہ آپ کی گاڑی کی آرسی میں آپ کا موبائل نمبر لنک نہیں ہے یا پھر لنک ہے وہ موبائل نمبر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اپنی گاڑی کی آرسی میں موبائل نمبر کو لنک یا چینج یا اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں کیونکہ دوستو اگر آپ کی گاڑی کی آرسی میں آپ کا موبائل نمبر لنک یا چینج نہیں ہوگا تو آپ گاڑی کی آرسی کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر پائیں گے اگر گاڑی کی آرسی کو آپ ڈاؤنلوڈ کرنے جا رہے تو وہاں پر آپ کی گاڑی کی آرسی میں آپ کا موبائل نمبر لنک ہونا ضروری ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کی آپ اپنی گاڑی کی آرسی میں اپنا موبائل نمبر کو لنک اپ ڈیٹ یا چینج کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو کو انتر ووچ کرتے رہیے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آپ کے امین میں کوئی کوشن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو نمشکار دوستو میں ہوں آدل آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل آدل تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی براوزر کو اپن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آ کر آپ کو سرچ کرنا ہے پریواہن آپ کے سامنا نمبر پرش پر ویب سائٹ آئے گی پریواہن.gov.in کر کے یہاں پر ہوم لکھا ہوگا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو آپ اس کی ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا online service کا اس پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا vehicle related service کا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آ کر آپ کو اپنی state چوز کرنی ہے تو اس کے لیے select state name کا آپ کو option ملے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنی state چوز کر لینا ہے اسٹیٹ چوز کرنے کے بعد یہاں پر آپ کی جو state ہے وہ automatically چوز ہو کر آ جائے گی اب یہاں پر آپ کو select rdio پر کلک کرنا ہے جو بھی آپ کا rdio وہ select کر لینا ہے اس کے بعد proceed کو option دیکھے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے پروسیٹ پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کو جس طریقہ user interface آئے گا اب یہاں پر download document پر کلک کر کے rc print پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اپنی گاڑی کی rc ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس پر میں اور لیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن rc ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کی rc میں آپ کا موبائل نمبر لنک کے update ہونا بہت ہی ضروری ہے بینہ موبائل نمبر لنک کے آپ rc ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے یعنی گاڑی کے کاغج تو موبائل نمبر لنک کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر ایک option ملے گا موبائل نمبر update کا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے کو اس طریقے کے user interface آئے گا یہاں پر آپ کو yes پر کلک کر دینا ہے اب آپ اس طریقے کے پیچ پر آ جائیں گے یہاں پر آپ کو اپنی ویکلز کی کچھ ڈیٹیلز پر لک کرنے ہوگی جیسے یہاں پر آپ کو ویکل ریجسٹریشن نمبر یعنی گاڑی کا نمبر ڈالنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا گاڑی کا چیچس نمبر ڈالنا ہوگا یہاں پر انجن نمبر یہاں پر ریجسٹریشن ڈیٹ یعنی آپ کی گاڑی کا ریجسٹریشن کب ہوا تھا کس ڈیٹ میں ہوا تھا اور یہاں پر آپ کو ریجسٹریشن valid up to یعنی فٹنیس یعنی آپ کی گاڑی کا ریجسٹریشن کب تک ہے وہ یہاں پر ڈیٹ آپ کو ڈالنا ہوگی اس کے بعد شو ڈیٹیلز پر کلک کر دینا ہے یہ جو ساری ڈیٹیلز ہے وہ آپ کی گاڑی کی آرسی پر مل جائیں گی آپ اس پر سے دیکھ کے اپنی یہاں پر ڈیٹیلز پر کلک کر دیجئے بیکل یعنی گاڑی نمبر سے آپ چیچس نمبر اور انجن نمبر کیسے نکال سکتے ہیں اس پر میں اور لیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور اوپر آئی بٹن پر دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آنے پر آپ کو ساری ڈیٹیلز پر کر کے شو ڈیٹیلز پر آپ کو کلک کر دینا ہے شو ڈیٹیلز پر کلک کرتے ہیں آپ کی جو گاڑی کی پوری ڈیٹیلز ہوگی وہ یہاں پر شو ہونے لگے گی جیسے اونر کا نیم اونر کے فادر کا نیم پورا ایڈریس یہ شب یہ ڈیٹیلز یہاں پر شو ہونے لگی اگر آپ کی گاڑی کی آرسی میں موبائل نمبر پہلے سے لنک ہوگا تو وہ یہاں پر شو ہونے لگے گا اگر لنک نہیں ہوگا تو یہاں پر بلینک آئے گا یعنی کچھ بھی لکھ کر نہیں آئے گا اب فرینڈ جو آپ موبائل نمبر اس میں لنک کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس موبائل نمبر کو یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے اور جنریٹ او ٹی پی پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر لکھ کر آ رہا ہے او ٹی پی ہیز بین جنریٹیڈ اینڈ سینڈ ٹو ریجسٹرڈ موبائل نمبر یعنی او ٹی پی جنریٹ ہو چکا ہے اور آپ کی موبائل نمبر ہے اس پر بھیج دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھئے ایک option ملے گا اینٹر او ٹی پی کا تو یہاں پر آپ کو او ٹی پی کو ڈال دینا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک option دیکھے گا سیپ ڈیٹیلز کا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اگر او ٹی پی نہیں آتا ہے تو ری جنریٹ او ٹی پی پر کلک کر کے آپ اب دوبارہ او ٹی پی مانگا سکتے ہیں اس کے بعد او ٹی پی کو یہاں پر ڈال کے سیپ ڈیٹیلز پر آپ کو کلک کر دینا ہے اب یہ یہہاں پر آپ سے پوچھا ہے کیا آپ پکہ اپنے آر سی موبائل نمبر کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے تو یہاں پر یہاں پر امید ہے دوستوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ گاڑی کی آر سی میں اپنا موبائل نمبہ لنک اپ ڈیٹ یا چینج کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنا فرینڈز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شرح کر دیجئے اور آپ کے منھ میں کوئی کنفیوز ہون ہو تو آپ اس سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائی بائی جائے ہند